Dear students, آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ probability کے بارے میں ہے سب سے پہلے جو ہے اس لیکچر میں ہم probability کی جو basic terminology ہے وہ discuss کریں گے کہ جو terms اس میں use ہوتی ہیں کہ ان کا knowledge ہونا آپ کے لیے ضروری ہے otherwise اس کے بغیر آپ کو probability کو سمجھنے میں کافی مشکل ہائے گی تو وہ terms کیا ہیں سب سے پہلی term جو ہے وہ ہے experiment کہ probability میں experiment سے مراد کہا لیتے ہیں a well organized action of obtaining observation is called experiment کوئی بھی observations حاصل کرنے کے لیے جو آپ کو یہ action کرتے ہیں اس کو ہم experiment کا نام دے دیتے ہیں کہ اس میں examples کیا ہیں throwing a coin ایک coin کو ہم throw کرتے ہیں یہ observe کرنے کے لیے کہ اس پہ head آئے گا یا tail آئے گی تو یہ ہمارا ایک experiment ہوگا کیونکہ یہاں ہم نے observation حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے rolling a die ڈائی یا ڈائیس جو ہیں ان کو ہم roll کرتے ہیں ڈائیس کیا ہوتے ہیں یہ لوڈوں کھیلنے والا جو آپ کے پاس ہوتا ہے چھوٹا سا سکیر شیپ کے ایک ڈوٹس ہی جس پہ ڈوٹس بنے ہوتے ہیں مختلف کی یہ picture آپ کے سامنے ہے کہ rolling a die جو ہے یہ بھی ایک experiment ہے یہ ایک ایسے experiment ہے کہ یہ بھی آپ throw کرتے ہیں observation حاصل کرنے کے لیے کہ کونسا number آتا ہے one آتا ہے two آتا ہے three آتا ہے four آتا ہے five آتا ہے یہ six آتا ہے تو یہ بھی ایک experiment ہے drawing a card from deck of 52 cards کہ تاش آپ نے دیکھی ہوگی یا سنی ہوگی تاش کے پتوں میں سے ایک پتہ جو نکالنا ہے یہ بھی ایک experiment ہے یہ دو پتے نکالنا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کونسا جو ہے آپ کا card جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے یہ بھی ایک experiment ہے کہ یہ بھی observation حاصل کرنے کے لیے آپ کرتے ہیں کہ کونسا card آپ کے سامنے آئے گا تو card die یا kinds کا ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ probability کی جو شروعات ہے یہ kind die اور playing card سے ہی ہوئی تھی یا تاش بغیرہ سے ہوئی تھی کیونکہ یہ زیادہ تر جو ہے جوہاں کھیلنے والے لوگ انہوں نے یہ probability کو اجاز کیا تھا یا gamblers جو تھے کہ اصل میں probability کی شروعات جو ہے ان کے ہاتھوں سے ہی ہوئی تھی اس کے علاوہ آپ experiment کی examples میں دے سکتے ہیں کہ selecting a student from a class کلاس میں پرز کریں 50 students کی کلاس ہے اس میں سے ایک student کو select کرنا یہ بھی آپ کیا experiment ہوگا کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سا student جو ہے وہ select ہوتا ہے counting the cards passing in front of college gate in 10 minutes interval college کے gate کے باہر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں 10 minutes کے interval میں کتنی گاڑیاں وہاں سے گزرتی ہیں تو یہ دیکھنے کے لیے بھی یا اس چیز کو observe کرنے کے لیے آپ یہ action کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک experiment ہوگا ہے ultimately experiment کیا ہے well defined action of obtaining observation observation حاصل کرنے کے لیے جو بھی آپ کام کریں گے وہ experiment ہے چاہے وہ کائن کو task کر رہے ہیں چاہے وہ die کو role کر رہے ہیں چاہے وہ playing card میں اسے card نکال رہے ہیں چاہے students کو select کر رہے ہیں چاہے وہ گاڑیاں جو ہیں وہ count کر رہے ہیں all these are experiments آگے ہے outcome جیسے آپ کو بتایا کہ experiment کیا کرتے ہیں کہ observation حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی action کیا جاتا ہے اس کو experiment کہہ دیتے ہیں outcome کیا ہے کہ result of an experiment is called outcome کہ کسی بھی experiment کا جو result ہوتا ہے اس کو ہم outcome کا نام دے جاتے ہیں یا outcome کہہ دیتے ہیں result of an experiment is called outcome اس کی example میں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے coin کو task کیا اس پہ head آ گیا تو وہ اس کی experiment کی outcome ہے تو وہ جو ہے result ہے تو وہ outcome بن جائے گی اسی طرح جب آپ نے die کو role کیا تو اس پہ number six آ گیا یا number five آ گیا تو وہ اس experiment کا result ہوگا یا اس کی outcome کہہ دیتے ہیں اسی طرح آپ نے card draw کیا جب playing cards تھے یا تاش تھی اس میں سے ایک card جو ہے آپ نے draw کیا تو وہ king آ گیا تو یہ king جو ہوگا یہ کیا ہوگا اس experiment کی outcome ہوگی یا اس experiment کا result ہوگا result جو آئے گا اس کو ہم outcome کہہ دیتے ہیں تو اس طریقے سے outcome کیا ہوئی کہ result of an experiment is called outcome اگر باہر کھڑے آپ گیٹ پہ دیکھ رہے تھے کہ کتنی گاڑیاں جو ہیں دس منٹ کے interval میں گزرتی ہیں اور اس کے لئے کہ دس منٹ میں پچاس گاڑیاں گزری ہیں تو اس کا مطلب وہ 50 جو ہوگا وہ آپ کے experiment کی outcome ہوگی تو یہ ہے outcome آگے ہم چلتے ہیں third term جو ہم use کرتے ہیں وہ ہے sample space sample space کیا ہوتی ہے کہ جیسے ابھی میں نے outcome کا ذکر کیا کہ experiment کے result کو ہم outcome کہتے ہیں اگر کسی experiment کی تمام possible outcome ہم اکٹھی کر لیں اور ان کو ایک set میں لکھ دیں تو وہ sample space بن جاتی ہے کسی experiment کے جتنے possible result ہو سکتے ہیں وہ سارے ہم لکھ لیں تو وہ کیا بن جاتی ہے sample space بن جاتی ہے ایک set کی صورت میں لکھ لیں تو وہ sample space بن جاتی ہے مثلا جب آپ exam میں appear ہوتے ہیں تو دو possible result ہوتے ہیں جہاں آپ pass ہو جائیں گے جہاں آپ fail ہو جائیں گے پی پھر pass ہے ایک پھر fail ہے تو دونوں کو آپ ایک bracket میں لکھ کے set کا نام دے جائیں تو وہ sample space بن جائے کیونکہ اس experiment کی دو ہی possibilities ہیں یا تو آپ pass ہوں گے یا آپ fail ہو جائیں گے تو set of all possible outcomes of an experiment is called sample space کہ کسی بھی experiment کے جتنے possible result ہوتے ہیں اگر وہ اکٹھے کر لیے جائیں تو وہ sample space بن جاتا ہے set of all possible outcomes of an experiment is called sample space it is commonly denoted by s کہ s سے ظاہر کیا جاتا ہے sample space اس کی examples ہم لے سکتے ہیں کہ میں نے کائن جیسے ابھی آپ کو کیا کہ exam میں appear ہوتے ہیں pass ہوتے ہیں یا fail ہوتے ہیں کہ p آ جائے گا یا f آ جائے گا تو experiment کی examples میں کچھ اور examples ہیں کہ when a kind of task جب ایک کائن کو task کیا جاتا ہے یہ ایک experiment ہے پیچھے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک experiment کیا ہوتا ہے کوئی observation حاصل کرنے کے لیے کوئی آپ performance کرتے ہیں کوئی action کرتے ہیں تو وہ experiment ہے تو اس experiment جب ایک کائن کو task کیا جاتا ہے تو possible outcomes کیا ہوتی ہیں کہ یا تو اس پہ head آتا ہے یا اس پہ tail آتی ہے تو دو ہی possible outcomes ہوتی ہیں ایک experiment کی تو اس کا set بنا لیا تو وہ sample stage بن گیا جب sample stage ہم نے کہا ہے کہ set of all possible outcomes کہ جتنے possible result آ رہے ہیں وہ سوارے ہم اکٹھے کر لیتے ہیں when a die is throwing جب ایک لوڈوں کے دانے کو آپ پھینکتے ہیں تو اس پہ کتنے number آ سکتے ہیں کون کون سے number آ سکتے ہیں all possible numbers کون کون سے آ سکتے ہیں اگر ان کا set بنا لیا جائے تو وہ ہماری sample space بن جاتی ہے مثل die پہ one بھی آ سکتے ہیں کہ one ڈاٹ آ جائے two بھی آ سکتے ہیں three بھی آ سکتے ہیں four بھی آ سکتے ہیں five بھی آ سکتے ہیں six بھی آ سکتے ہیں seven اس میں نہیں آ سکتا ہے zero اس میں نہیں آ سکتا ہے ایک سے لے کر چھے تک کوئی number آ جائیں گے ان کا ہم نے set بنا لیا اس کو ہم نے s کہہ دیا تو یہ بھی ایک sample space بن گئی کیونکہ single die کو جب آپ throw کریں گے there are six possible outcomes کہ وہاں possible outcomes جو ہوں گی وہ چھے ہوں گے اور possible outcomes کے set کو ہی ہم sample space کا نام دیتے ہیں next ہے کہ when a student is selected from a class of 50 students کہ 50 students کی class میں سے ایک student کو آپ select کرتے ہیں آپ نے سب students کے ناموں کی پرچیاں ڈالیں ایک پرچی جو ہے وہ نکال لیں تو وہ roll number one بھی ہو سکتا ہے two بھی ہو سکتا ہے three بھی ہو سکتا ہے یا roll number 50 بھی ہو سکتا ہے تو one سے لے کر 50 تک roll number لے کے یا ان کے نام لے کے bracket میں sample space کا نام دے دیں تو وہ آپ کی sample space بن جائے گی یا s set بنا دیں تو وہ sample space بن جائے گی کیوں sample space بن جائے گی کہ possible result جو ہیں اس میں 50 آ سکتے ہیں ایک آپ نے slip of papers نکالنی ہے یا ایک پرچی آپ نے نکالنی ہے تو اس پرچی پہ 50 student میں سے کسی ایک کا نام آ سکتا ہے roll number one بھی ہو سکتا ہے وہ 30 بھی ہو سکتا ہے 50 بھی ہو سکتا ہے تو 50 possible result جو ہیں آ سکتے ہیں کیونکہ class 50 students کی ہے تو یہ ہے sample space کیا ہوتا ہے next day کے term ہم use کرتے ہیں event event کیا ہوتا ہے any subset of sample space is called event کہ پیچھے جو آپ نے sample space پڑھی ہے اس کا کوئی چھوٹا set بنا لیا جائے تو اس کو ہم event کا نام دے دیتے ہیں یا اس کا کوئی subset بنا لیا جائے تو اس کو ہم event کیا دیتے ہیں کہ subset کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ نے math میں پڑھا ہوگا کہ for example if we have a and b two sets set b will set to be the subset of set a if all the elements of set b are present in set a کہ اگر b کے تمام element a میں present ہوں گے تو b set جو ہے a کا subset کہلائے گا تو event کیا ہوتا ہے any subset of sample space پیچھے آپ نے sample space بنانی سیکھی اس کا کوئی بھی آپ subset بنا لیں تو وہ event کہلائے گا اس کی بھی example ہم دیکھتے ہیں کہ when a single die is thrown then sample space has six possible outcomes کہ پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ جب ایک die کو ہم throw کرتے ہیں تو اس کے six possible result آپ کرتے ہیں one two three four up to six کیونکہ maximum six dot ہوتے ہیں minimum one dot ہوتے ہیں اور one سے لے کر six تک dot ہوتے ہیں six اس کی surface ہوتی ہیں آپ کے die کی تو جہاں sample space کی six possible outcomes ہیں اس sample space کے جتنے بھی subset ہوں گے وہ فارے event کہلائے گے اس sample space کے جتنے بھی subset بنیں گے وہ event کہلائیں گے یہ آپ نے seven eight nine ten میں پڑھا ہوگا کہ کسی set کے all possible sample ہم کیسے تناتے ہیں کہ جتنے اس کے element ہو pool کی power اتنی کر دی جاتی ہے مثلا یہاں six element ہیں اس set کے تو pool کی power اگر six کر دیں تو وہ اس کے subset بن جائیں گے سکسٹین انٹو ٹو کریں تو بنتے ہیں تھرٹی ٹو اور تھرٹی ٹو کو ٹو سے ملٹیپلائی کریں تو سکسٹی فور اس کے سبسٹ جو ہے وہ بن سکتے ہیں تو سکسٹی فور event جو ہے اس sample space سے آپ نکال سکتے ہیں two کی power six اگر کریں تو یہ ہمارا concern نہیں ہے ہمارا concern یہ ہے کہ any subset of sample space is called event کہ اس کا مطلب کہ اس sample space سے 64 event بن سکتے ہیں جن میں سے کچھ event میں نے بنا کے یہاں لکھیں ہیں آپ example کے طور پر اس sample space جو sample space ہم نے die throwing experiment میں کی تھی کہ فرز کریں کہ آپ نے die کو throw کیا ہے اور اس پہ odd number آ جائے odd number appear پہلی example یہ ہے کہ die کو throw کیا اس پہ odd number آ جائے odd number کون سے ہوتے ہیں جو two پہ divide پورے پورے نہیں ہوتے جیسے one, three, five تو event کو عام طور پہ آپ alphabet a, b, c سے ورحید denote کرتے ہیں فرض کریں کہ ہم نے event a بنا دیا کیا ہے کہ one, three اور five اور number کو show کر رہے ہیں اب یہ set a جو ہے sample space کا subset ہے کیوں subset ہے کیونکہ اس کے تمام element sample space میں موجود ہیں تو یہ ایک event بن گیا ہے ایک event ہم اور بنا کے دیکھتے ہیں کہ number greater than five appear جب آپ نے die کو throw کیا ہے کہ experiment ہمارا وہ ہی ہے die throwing کا تو اس پہ number greater than five پانچ سے بڑا نمبر آ جائے تو پانچ سے بڑا نمبر کون سا ہوتا ہے die میں ایک ہی نمبر ہوتا ہے that is six تو وہاں کیا آئے گا کہ اس کو event b کا نام دے دیں تو b کے element کیا ہوگا six ہوگا کہ یہ ہم نے bracket میں لکھ دیا یہ دوسرا event ہوگا ہے اب اس event کو بھی دیکھیں یہ بھی sample space کا subset ہے تو ہم نے event کیا کہا تھا any subset of sample space which is called event کیونکہ set b کے بھی تمام element یا جتنا بھی element ہے وہ اس میں موجود ہیں ایک event ہم اور بنا لیتے ہیں فرض کریں کہ third event ہے any number between one and six appear from one to six appear کوئی نمبر جو ہے ایک سے چھے کے درمیان کوئی بھی نمبر آجائے کڈائی آپ نے throw کیا اس کے ایک سے لے کر چھے تک کوئی بھی نمبر آجائے اب اس میں تو سارے نمبر آ سکتے ہیں one بھی two بھی three بھی four بھی five بھی and six تو اس کو c event کا نام دے دیا اور اس کے element one سے لے کر six تک لکھے کیوں لکھیں کیونکہ ہمارا event ہی یہ کہہ رہا ہے کہ ایک سے لے کر چھے تک کوئی بھی element آجائے اب اگر اس کو دیکھا جائے c آپ کا جو set ہے یہ بھی sample space کا sub set ہے کہ ہر set جو ہے اپنا بھی sub set ہوتا ہے یا اس کے تمام element جو ہیں ان کا set بنا لیا جائے تو اس کا بھی یہ sub set ہوتا ہے یہ اس کا بھی sub set ہے تو پھر یہ بھی آپ کا event بن جاتا ہے اسی طرح سے last ہے آپ کے پاس کہ number less than one appear کہ آپ نے die کو roll کیا ہے اس پہ کوئی ایسا number آجائے جو one سے چھوٹا اب die پہ دیکھیں one سے چھوٹا کوئی number ہوتا ہے کہ die پہ one ہوتا ہے two ہوتا ہے three five four five six ٹک number ہوتے ہیں one سے چھوٹا تو کوئی number نہیں ہوتا تو یہ set پھر خالی set ہوگا یا empty set ہوگا یا اس کو five کہتے ہیں یہ set بن جائے گا تو die event جو ہے وہ خالی set بنے گا اور یہ بھی آپ نے پڑا ہوا ہے کہ خالی set جو ہے ہر set کا sub set ہوتا ہے تو یہ بھی ایک sub set بن گیا ہے اس لیے یہ بھی ایک event ہو گیا تو یہ چار مختلف event میں نے آپ کے سامنے جو ہیں define کیے اب ان میں events کی بھی categories ہوتی ہیں کہ وہ کون کون سی categories ہیں مثلا compound event ہے یہ red color میں میں نے لکھا compound event compound event کون سا ہوتا ہے کہ event having more than one element is called compound کہ وہ event جس کے ایک سے زیادہ element ہو جائیں اس کو ہم compound event کا نام دے دیتے ہیں مثلا event event جو ہے اس کے ایک سے زیادہ element ہے one two three ہیں c event ہے اس کے ایک سے زیادہ element ہے one two three four five six ہے تو دونوں event ہمارے پاس compound event بھی ہوں گے آگے چل کے ہم بتائیں گے اس کو ایک اور نام بھی دیتے مصی event کو یہ compound event بن جائیں ایک ہوتا ہے simple event simple event کون سا ہوتا ہے کہ event having a single element کہ وہ event جس کا ایک ہی element ہو اس کو آپ simple event کہہ دیں گے بصلا یہ چار event جو میں نے define کی ہیں انہیں simple event کون سا ہے yes b جو ہے یہ simple event ہے کیونکہ اس کا ایک ہی element ہے جو کہ six ہے تو event b is a simple event آگے ایک category ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں sure event یا certain event sure are certain event یہ کون سا event ہوتا ہے event having all the elements of sample space ایسا event جس کے تمام elements جو ہیں وہ sample space کے تمام elements ہی ہوں اس کو آپ کیا کہ دیتے ہیں sure یا certain event کا نام دیتے ہیں event having all the elements of the sample space یہ دیکھیں case event میں sample space کے تمام element موجود ہے therefore it is a sure event یا اس کو certain event کا دے سکتے ہیں دونوں میں کوئی ایک پوچھے what is sure event what is certain event you can say event having all the elements of the sample space is called sure or certain event next آتا ہے number less than 1 sorry ادھر دیکھتے ہیں impossible or null event کیا ہوتا ہے کہ وہ event جو اقر نہ کرتا ہو یا ظاہر نہ ہوتا ہو اس کو آپ impossible یا null event کہہ دیتے ہیں کہ جس کے chances کوئی نہ ہو ظاہر ہونے کے یا کر کرنے کو impossible event کہہ دیتے ہیں جیسے یہاں تھا number less than 1 d event جو ہمارا تھا number less than 1 اب number less than 1 تو ہے کوئی نہیں آپ کے پاس یہ ایک impossible event ہو جائے گا یا اس کو آپ null event کا نام دے دیں گے کیونکہ اس set کو بھی جس کا کوئی element نہیں ہوتا اس کو null set کہتے ہیں یا phi کہتے ہیں تو null event جو ہوگا اس کو آپ impossible event کا بھی نام دے دیں گے event having no element is called null event or impossible event تو یہ تھا کہ event کیا ہوتا ہے any subset of sample space آگے events کی مختلف categories ہیں event having single element is called simple event having more than one element is called compound جیسے یہ دو event ہیں here see event having all the elements of the sample space is called sure event are certain event event having no element جیسے کوئی element نہ ہو is called impossible or null event تو یہ تھے events کیا ہوتے ہیں یہ چاروں جو terms ہم نے use کی ہیں یہ آگے ہم نے frequently use کرنی ہے اس لیے ان کو آپ اچھے طریقے سے یاد کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان سے ان کے basic concepts جا ہیں سمجھنے موسیقی